اندیگرللللللللللی طاقت مردمی When you take it you cry When you live it you cry ہمارے درمیان جناب عمر پیرزادر صاحب پیارو موجود ہیں سر آپ نے مختلف منسٹریز میں کام کیا اور ان سے جڑے رہے یونسکو میں آپ کا ریپرینٹیشن رہا اور کارپوریٹ لائف سے آپ کا تعلق رہا جیسا کہ انکر نے بھی ذکر کیا تھا تو اتنی ساری چیزوں اور ایسے شعبوں میں کام کرنے کے بعد واپس اپنے ادارے میں لوٹ کر آنا اور پھر علیگرد مسلم یونیورسٹی کا روح کرنا اس کے پیچھے کیا خیال تھا کہ آپ نے سوچا نہیں مجھے اب علیگرد کا روح کرنا ہے اور بطور پی آر او علیگرد میں خدمات انجام دینا ہے میں اپنی بات کی شروعات سب سے پہلے جو ہمارے بیچ میں سٹورنٹس ہیں اور آپ نے یہ تین دن کا جو لٹ فیسٹ سجایا ہے I must congratulate you and no doubt about it میں بہت پہلے سے اور بہت شروع سے خاص طرح سے CEC کا بہت زیادہ فین رہا ہوں بہت بڑا فین رہا ہوں and I feel کہ this is an energy storehouse of Ali Garh Muslimistry Ali Garh is a sort of a toxication AMU when you take it you cry when you leave it you cry واہ بہت خوب Ali Garh سے جب باہر تھا تو جو Ali والا جو passion ہوتا ہے وہ drive رہا ہے آج آتف میہ جس کرسی پہ برجوان ہے وہاں پر ان سب کی سنگے بنیاد بھی ہم لوگ نے کموبیش رکھی اور ما شاہ اللہ سے بہت اچھی طرح سے آپ صرف کر رہے ہیں I must compliment him for that مقصد یہ تھا کہ پروفیشنلنز کے ساتھ اگر آپ اپنے مادر دزگاق میں خدمت انجام دے سکتے ہیں اور جو کہنا چاہئے سید احمد خان جو ریلے ریز دوڑی تھی اس کو آپ پھر سے ریجونیٹ کر سکتے ہیں کہ تنکے ادھر ادھر سے سمیڑنا پڑیں گے ہم کو تب جا کے ہو سکے گی تعمیری آشیاں یہ کوششیں اور کابشیں علیگر کے گلیارے میں بھی رہی اور جب یہاں سے باہر گئے تو اس ذمہ داری کا اور زیادہ احساس ہوا کیونکہ جیب بھی بھری تھی اور پیٹ بھی بھرا تھا اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایمیو فرٹینٹی کو جو الحمدللہ ایک سو آٹھ ملکوں میں اپنا پرجم پھیرا رہی ہے اور ملک و ملت کا نام روشن کر رہی ہے ان لوگوں سے انسپائر ہوا کہ شام در شام جلیں گے تیرے یادوں کی چراب نسل در نسل تیرا درد نمائی ہوگا سبحان اللہ یہ درد مندی رہی اور روزی روٹی کے ساتھ علیگر مسلم انسٹی نے ایک بار باہر ہمائی تب پھیرا ہی اور میں یہاں پر ایزا پی آر او آپ لوگ کے بیچ میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو پوٹینشل ہے اس مقصد سے جو آپ کے کہنا چاہیے یو ایس پی ہوتا ہے جو آپ کا ایس او پی ہے اس میں یہ ہے کہ جو وائبرنسیس کیمپس کی جو ہے اس کو آپ کیسے چینلائز کر سکتے ہیں اور جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں جو سرسید نے ہمیں سیخ دی تھی کہ ایڈورسریز ٹیک آؤٹھے میکسیمم آؤٹھ او یو اور ایک جو پیشن تھا ٹوورڈز ڈی میڈیا ٹوورڈ جنرلز ٹوورڈ پبلک ڈیلنگ وہ کئی چیزیں ایک ساتھ یہاں سمائیں دوسری بات ہے جو ایکسپوزر اور ایکسورٹائز ہمیں آؤٹسائیڈ دے کیمپس ملا پروفیشنل لائف میں اس چیز کو ہم کیسے امبائٹ کر کے یہاں پر we can give back something to the almometer تو اس جذبے کے تحت آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کوشش کابش رہے گی آپ لوگ سے بھی کہ آئی فیل کہ every student آج کل کے اس میڈیا دور میں social میڈیا دور میں is an ambassador of illegal muslimity کہ minimum time and maximum carpet area of creativity and leverage آپ create کرتے ہیں جو علیہ گرل مسلمیس کا perception ہے جو میں نے باہر دیکھا اسے change کر رہے ہیں بہتر بنا نہیں تو روزی روٹی کے ساتھ خدمت بھی انجام دے رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو tenure رہے گے جب تک رہیں گے آپ لوگ کے بیچ میں کچھ constructive اور progressive کام رہو بہت شکریہ سر آپ نے بڑی وضاعت کے ساتھ جواب انعیت فرمایا نالائے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر نالائے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی معذرت چاہتا ہوں سر آپ تک پہنچنے میں میں آگے بڑھتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں سر میں ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں اگر یادت ہو تو جی آپ کے والد زیادہ پرسنل ہے آپ کے والد یہاں کوئٹ ممبر رہے ماشاءاللہ اور ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی میں خدمات انجام دی اس کے ساتھ ہی آپ کے چچا مرہوم سلیم پیٹادہ صاحب یونیورسٹی کی ایک اہم آواز رہے یا یہ کہیں کہ اپنے وقت کی سب سے اہم آواز تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے علیگڑ کو بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ علیگڑ جو آپ نے اپنے گھر میں بچپن میں دیکھا تھا اور آج کے علیگڑ میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے یا نہیں اور اگر آتا ہے تو وہ کیا فرق ہے دیکھی جو میں علیگڑ میں آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے علیگڑ مسلمی عسیس سے انٹریڈیوز ہو گیا تھا ریزن بینگ کہ ابا بھی علیگ تھے اس کے بعد چچا بھی کافی ایکٹیوٹیز میں رہے اور جب میں یہاں پر آیا تو ابا نے مجھے روک کے والدین جو ہدایت دیتے ہیں انہوں نے مسئل یہ کہا کہ بیٹا this family is known and we believe in carrying forward the legacy of سسید احمد in true sense you have to project the basic essence of the vision and the mission اور سسید احمد خان آپ صرف تعلیم حاصل کرنے نہیں جا رہے ہیں آپ اس ادھارے میں جا رہے ہیں کہ جس کی سنگے بھنیاد 1875 میں مدارسطل علوم کی شکل میں رکھی گئی تھی جو بعد میں 1877 میں ایم او کالیج کی شکل میں آیا اور سائنٹیوک سوسائیٹی اور بہت سے ایسے پڑاو سے الیگر مسلمسٹی گزری پیشنٹلی لوگ لڑے سسید کے ساتھ ایک وہ ایک ایسی کیٹلسٹ تھے اور وہ ایک مسٹری زیل کے ساتھ جو ایک ریلے ریس کو دورے آج تم علیگر مسلمسٹی جا رہے ہو تو اس کی ذمہ داری تمہارے کندوں پہ ہے بلکل یہ نص درس نص جس موجودہ ہمارے سامنے جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سسید کی وہ تحریک جو جس کا ذکر آپ نے ہلیگر مومنٹ کی بات کری ہے آپ سب کو ریجوونیٹ کرنا ہے بہت خوب سسید always believe in challenges اور انہیں نے بتایا تھا کہ there's a light there is always a light across the tunnel سرندر سسید کی کتاب میں نہیں تھا growth emancipation through education تھا انہیں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی energies کو کس طرح سے synchronize کریں گے کس طرح سے potential کو direction دیں گے to take out the maximum out of you اور یہ بھی بات بتائی تھی کے تعلیم کے ساتھ تربیت اور ابھی mini انڈیا ایک بار پھر سے سسید کا جو قاب تھا قد سے لے کے کوئمہ تک اور کشمیر سے لے کے کنیا کمائی تک illegal muslim university میں ایک residential university کے شکل میں ہم mini انڈیا establish کریں گے لا جواب اور اور اس سو سال کے جشن میں ہمارے حکم ہمارے prime minister ہمارے hrd minister اور ہماری well oil team of administration نے پوری دنیا میں بتا دیا کہ mini انڈیا اگر کہیں ہے تو illegal muslim history میں بہت خوب یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری approach ہے اور میں یہ بہت ہی مہتبانہ تاریخے سے ہمارے سامنے جو future generation بیٹھی ہے کہ اس سید کی سوچ کو آپ زندہ اور پہندہ رکھیں گے یہی سیکھ ہمارے والد صاحب نے اور جب میں یہاں آیا تو میرے چچا نے انگلی پکڑ کے جب hostel لے گئے اور گھر میں نہیں رہو گے اور میری ریگنگ کر آئی اس ٹائم پہ ریگنگ ہوتی تھی انٹوڈکشن کی سے کہتے اور ان کا یہ جو ہیں یہ ہم سے بھی تیز ہیں تو ان کی ذرا آپ ٹھیک سے کلاس لیجے گا تو ایک ذمہ داری کا حساس ہوئے یہاں پر اور الحمدلللہ پڑھائی کے ساتھ سپورٹس کے ساتھ آپ سٹوڈنٹس آج کے دور میں جو ایکٹوٹیز کرتے ہیں ان سب ایکٹوٹیز میں پریپک تھا میں اور اس میکس میرے چیئر سٹرونگ میں سٹوڈنٹس ایکٹوٹیز بہتیوٹیز بہتیوٹیز مجھے لگتا ہے کہ طریقہ اور صلیقہ چیزوں کو ریپریزنٹ کرنے کے ہمیں آنا چاہیے اور ہمارے پاس اساج جائے کرام ہیں we have well oil team of the teachers ہیں مویب الحق صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سے ایسے teachers ہیں ہمارے بیچ میں استاد ہمارے there are guiding and light to us at the time of crisis and سید نے تین گوسپل جو ہمیں دیئے تھے مول منتر جسے کہتے ہیں کہ تعلیم تربیت کے ساتھ pure morality large hearted tolerance and free inquiry these are such a lethal weapon what come may be you are going to be the winner NIRF ranking NAC ranking اور اب ہم pandemic دور سے جو گزرے ہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر جب بھی adversaries آئیں ہیں illegal has given the best بالکل undoubtedly yes تو یہ ایک double ذمہ داری ہے ایک جو والدین کی ہدایت تھی ان کے contribution تھے لوگ اب بھی پیر جی کے بیٹے ہو یا لوی کے بھتیجے ہو what عمر پیزادہ is nothing پیارو is nothing تو میرا ایک چشم سیید نگرہ ہے پھر اٹھے شاید میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ بطور پی آر او اس یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور یقینا آپ بہت ایکٹیو ہیں اور آپ نے بہت قریب سے ایک لمبے عرصے سے یونیورسٹی کو دیکھا ہے اس کو پرکھا ہے اس کو جانا ہے میرا سوال یہ ہے کہ شاگرد اور اساتذہ کے درمیان کا رشتہ آپ کو کس طرح لگتا ہے یہاں پر آپ اس کو کس طریقہ سے دیکھتے ہیں Guru Govind Singh کھڑے کاکے لاغو پائے something like that اگر تھوڑا بھو جائے بلی ہاری Guru آپ نے Govind دیو بتائے واہ teacher is a passage to God rather he is greater than God in terms of comparison because he is the one who has shown the light towards the Almighty God استاد شاگرد استاد دیتا ہے شاگرد لیتا ہے اور یہ روایت رہی ہے کہ آپ یہاں پر علم جو ہے علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں علیگرد مسلم انسٹی ریزیڈنشل انسٹی ہے آپ کہ وہ سیکنڈ فادر ہوتے ہیں گاجین ہوتے ہیں آپ تو teacher and taught کا جو synchronization ہے that is mandatory from times immemorial اور خاص طور سے علیگرد مسلم انسٹی جیسے ادارے میں مجھے یہ لگتا ہے اور یا کوئی بھی institution ایسا ہو کہ teacher has to play many roles not only providing education that the guide that the mentor that the father that the mother the brother sister and even friend so this this is multitasking acumen i feel the teaching fraternity carries with them and illegal مسلم انسٹی is a hallmark of having such good performing and caring teachers side by side جو آپ کا vibe ہے یہاں پر being an alik جو connect کرتا ہے you remember your teachers how they have taught at the time of crisis when you were here how they have mentored your professional growth getting job at times paying fees for you for the lesser privileged students and جب data ہے تو اس کے بعد محبت سے پیار کر کے سمجھائے اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ کوشش کری یہاں پر شروع میں جب بھی وقت ملا کہ teachers اور students کو connect کریں آپ ان کے بیچ میں رابطہ قائم کریں کہ classroom کے باہر بھی جو activities ہوتی ہیں یہ ساتھ میں اس طرح کا ایک program ہم نے کیا interactive session among the teacher and the student from the very beginning i think is 2017 i started اور الہم دل اللہ جتنے بھی club سرس میں teachers جو وہ they are mentoring it تو اس طرح کی جو exercise ہوتی آوٹ آوٹ classroom also this is mandatory and that takes out the maximum out of the students and give them a direction to their potential to the optimum channelization and this is also a part of i feel duty bound پیارو اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا جتنے بھی students ہیں یہاں پر کہ aim you as a brand should be promoted کیونکہ جو perception کی بات باہر کری گئی ہے اور جو میڈیا کے activities ہو گئی ہیں اور خاص طور سے کہ آج کل کے pandemic دور کے بعد ملہا بی بی چل اللہ ہے وہ چیلنجز ہے کرونا کے دور کے بعد you people are coming back تو میرے خیال سے صحیح direction میں energies کو synchronize کرنے کے لئے the able guidance of the teachers is must and connectivity and connection with the teachers there differences ہو سکتے ہیں سسید دائمہ سام سیدنس committee بنائی تھی وہ ہمیشہ ڈائلوگ کی حمایتی تھے لیکن civilized آپ اپنی بات کرکے اس کے solutions ہیں اور سسید کی روح ہم سب کو دیکھ رہی ہے اور بہت high hopes ہیں challenging door میں بھی ہوتا ہے testing time میں ہے تو i feel یہ collaboration جو ہے اس کو ہمیں اور فروغ دینا چاہیے جو ڈائی